کہتے ہیں اب بات میں کہاں تک سچائی ہے یہ تو کوئی جائے گا وہاں تو وہ جان سکتا ہے کہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں رقم ڈیپوزٹ ہوتی ہے اور وہ رقم بیرے رومہ جو ہے یہ بیرے عثمان جو ہے اس کے گرد جو خجوروں کے درخت ہیں وہ بیچے جاتے ہیں خجوریں بیچی جاتی ہیں وہ تقریبا کہتے ہیں کہ ایک ازار پانچ سو پچاس درخت ان کی خجوریں اب اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ خجوریں جو ہے وہ بیگتی پھر اس کی رقم جو ہے وہ ڈیپوزٹ ہوتی ہے اسے وقف منیسٹری ہینڈل کرتی ہے اور یہ رقم جو ہے یہ محجد نبوی کے معاملات میں صرف ہوتی ہے یتیموں اور مساخین کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اس رقم سے ایک عظیم ہوتل بنایا جا رہا ہے لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہتے ہیں یہ ہوتل وری بات جو ہے وہ غلط ہے وہ ان کے پیسوں سے نہیں بن رہا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیپوزٹ ہے آج بھی آمدن آتی ہے آج بھی غریب کھا رہا ہے تو دوزار انیس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں آج بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا اور وقف منیسٹری کا ہینڈل کرنا یہ بتلاتا ہے اپنی کو آج بھی مسجد نبوی کے معاملات میں ان کے پیسے جا رہے ہیں مسلمانوں سجدہ شکر بجا لائے کرو خدا تعالیٰ نے تمہیں وہ مذہب دیا ہے کہ جس میں صحابہ کرام کی عزت اور تعظیم ہے ورنہ جب تم پڑھ جاتے کتابیں تو خود کو کوستے رہتے